اسلام علیکم میں محمد ذوکرنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائٹ کے ساتھ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کیجئے کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے زمنی الیکشن کے حوالے سے اب سریز ہماری جاری ہے کہ کس کس ہلکے کے اندر اس دفعہ 21 اپریل کو زمنی الیکشن ہو رہا ہے تو پہلی ہماری اپیسوڈ ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے جو ہم نے اینے آٹھ باجوڑ کے حوالے سے بات کی تھی آج ہم بات کریں گے اس ویل آٹھ کے اندر دیرہ اسماعیل خان کا جو ہلکہ ہے اینے فوٹی فور اس حوالے سے بات کریں گے اس کی سیاست کے اوبر بات کرتے ہیں کون کون سے کینڈیڈیٹ ہیں اور کس کس کا یہاں پر کوئی چانس بن سکتا ہے جب پہلے توڑا تھا اس کا میں آپ کو ایریا بتا دیتا ہوں یہ جو اینے فوٹی فور ہے یہ پہاڑ پر جو تحصیل ہے تحصیل پہاڑ پر اس کے اندر آتا ہے پھر دیرہ اسماعیل خان جو شہر ہے سیٹی کا ایریا وہ کینٹ اس کے اندر آ جاتا ہے پھر اس کے قریب قریب کی جو شورکوٹ ہو گیا پھر اس کے بعد چہاکان ہو گیا یہ ایریا جو ہے اس کانسٹوئنسی کے اندر آتے ہیں اس سید کے اوپر دوہزار اٹھارہ میں بھی یہاں پر علی عمین گنڈاپور صاحب ایمین منتقب ہوئے تھے اور انہوں نے مولا فضل الرمان کو یہاں پر شکست دی تھی مولا فضل الرمان صاحب کا یہاں کا پرانا ان کے والد صاحب مفت محمود صاحب اس سیڈ کے اوپر الیکشن لڑتے رہے تو یہ مولانا صاحب کا جو ہے یہ ایک پرانا حلقہ یہاں پر تصور کیا جاتا ہے لیکن دوہزار اٹھارہ میں پہلی دفعہ مولا فضل الرمان صاحب کو دیر اسماعیل خان کے دون سیٹیں یہ شہر والی ہے اور دوسری جو تحصیل درامن اور تحصیل پروہ والی سیٹ ہے وہاں پر بھی ان کو شکست ہوئی تھی دوہزار چوبیت کا جب الیکشن ہوا تو یہاں پر دوبارہ سے مولا فضل الرمان صاحب ہی اس سیٹ کے پر امین وارت ہے اور ان کا مقابلہ یہاں پر دو جو سب سے اہم کیانڈیڈیٹ تھے ایک پاکستان ویو پارٹی کی جناب فیصل کریم کنڈی صاحب صاحب کا ڈیپٹی سپیکر ہے دوہزار آٹھ میں وہ یہاں سے جیتے تھے اس کے بعد دوسری جو ان کا مقابلہ تھا وہ تھا جناب علی امین گنڈاپور کے ساتھ اب اس سیٹ کے پر دوہزار چوبیس کے الیکشن کے اندر جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں وہ یہاں پر گئے ہیں جیت اور علی امین گنڈاپور صاحب نے یہاں پر جو ووڈ لیا ہے وہ نہیں ہے نائنٹی تری تھاؤزن تریانوے ہزار ووڈ لیا ہے مولا فضل الرمان صاحب نے یہاں پر ساٹھ ہزار ووڈ لیا ہے فیسر کریم کنڈی صاحب نے یہاں پر پیتی سار ووڈ لیا تھے اور شفیق اللہ یہ ٹی ایل پی کی طرف سے تھے انہوں نے یہاں پر تریانوے سو ووڈ لیا اور یہاں پر سید جواز شاہ صاحب تھے پاکستان طریق انصاف پارلیمنٹیریا جو پرکستان خٹک صاحب کی پارٹی تھی اس کی طرف سے انہوں نے تقبیل بیالی سو ووڈ لیا تھے تو اس طرح سے یہاں پر تقبیل تیتیس ہزار ووڈوں سے مولا فضل الرمان صاحب کو علی عمید گھرناپور نے شکل دی اب اس سیڈ کے اوپر کیونکہ علی عمید گھرناپور صاحب ایم پی اے بھی تھے وہ اب سی ایم بن چکے ہیں تو اس لیے اب اس سیڈ کے اوپر ایم این اے کا الیکشن جو ہے وہ بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے اب اس سیڈ کے اوپر جو ہے کینڈیڈیٹ بھی تبدیل ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ علی عمید گھرناپور صاحب نہیں ہوں گے یہاں پر جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ ان کے بائی جو فیصل عمید صاحب ایکسپیکٹڈ ہے کہ فیصل عمید جو ہے وہ یہاں پر ایم اے کے امیدوار ہوں گے سیڈ کے اوپر اگر ہم مولا فضل الرمان صاحب کی بات کریں جو یہ ایف کی تو کیونکہ مولا فضل الرمان صاحب خود جو ہے وہ پشین سے ایم اے نے منتخب ہو چکے ہیں تو اس لیے جو جو ڈیس میل خواہ والی سیڈ ہے ممکن ہے یہاں پر وہ خود الیکشن اب نہ لڑے ان کے جو بیٹے ہیں مولا عصد محمود صاحب مولا عصد محمود صاحب جو ہے وہ پہلے دوسری سیڈ کے اوپر انہیں فورٹی تری کے اوپر جو ہے وہ الیکشن اس دفعہ دوہر چوبیس میں لڑے تھے لیکن وہ وہاں پر داور کنڈی سے الیکشن وہ ہار چکے ہیں تو اس لیے اب ایکسپیکٹڈ یہی ہے امید کی یہی کی جا رہی ہے کہ جی جو آئی ایس کی طرف سے اس سیڈ کو پر اب کے بار جو امیدوار ہوں گے وہ جناب عصد محمود صاحب ہوں نے جو مولا فضل الرمان صاحب کے بیٹے ہیں جہاں پر پہلے پارٹی کی طرف سے دوبارہ سے فیصل کریم کنڈی ہی امیدوار ہوں گے اور جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے امیدوار اور بھی رہیں گے اس سیڈ کو پر اگر ہم بات کریں کہیں دیکھیں شہر کے اندر ہو گیا یا جہاں پر جو بھی ایریا ہے جہاں پر علی امید گنڈاپورس نے دوزہ تیرہ کے اندر سے سیاست کو سٹارڈ کیا وہ پہلے دفعہ ایم پی ایم منتخب ہوئے تھے پھر وہ وزیر بھی رہے تھے تو شہر کا یہ جو حلقہ ہے یہ علی امید گنڈاپورس کا پچھلی دس سے بارہ سال سے ایک من حبر آئے اور علی امید گنڈاپورس صاحب نے کسی بھی ٹائم اس کانسٹرنٹسی کو لوز نہیں کیا تو اس لیے اب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ یہاں پر نہیں موجود تھے علی امید گنڈاپورس آپ تو تیرہ موجود ہی نہیں تھے یہاں پر وہ تو آئی الیکشن کے بعد ہے لیکن اس کے باوجود وہ جہاں پر ایم پی اے کی سیٹ بھی جیت گئے اور ایم این اے کی سیٹ بھی جیت گئے تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر جو ہے ڈیس میل خان کی یہ شہر کی جو سیٹ ہے جس کے اندر انٹرسیم باتیں کینٹ بھی آتا ہے اس کے اندر ابھی تک پاکستان طریق انصاف کا جو ووٹر ہے وہ زیادہ مضبوط ہے اور ان کے ووٹ زیادہ ہے دوسرا جو سب سے اہم فیکٹر ہو گئے زفا وہ علی امید گنڈاپورس آپ خود جو ہے اب وہ سیٹ بڑھ جو گئے تو لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے علی امید گنڈاپورس آپ کو ہی ووٹ دینا ہے یا ان کے بائی کو یا کوئی بھی ان کے کینڈیٹ ہے تو ہمارے کام جو ہے وہ اس سے ہی ایکسپیکٹڈ ہے وہ مل سکتے ہیں پہلے بھی وہ یہاں سے جیتے تھے تو وہ کینڈیٹر جو وہ وہ ووٹر تھے جو پہلے ووٹ دیا تھا اے زفا بھی دیں گے وہ زیادہ ظاہر ہے اپنے لائٹی دکھانے کے لیے اب کام جام بھی دکرانے ہوتے آپ کو اس وجہ سے بھی اور دوسرا یہ بات ہے کہ یہاں پر پاکستان طریق انصاف کا بھی ووٹ بینک جو ہے وہ اچھا خاصہ موجود ہے عمراء خم صاحب کی جو ویو ہے وہ ابھی تک ختم وہ رک نہیں گئی کہ ہم یہ سمجھیں کہ جہاں پر شہر ویو رک چکی ہے جہاں پر پاکستان پر پارٹی کی طرف سے جہاں اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو ساتھ والا ایریا ہے وہاں سے فتح اللہ خان اس دفعات دوزار سویز کی الیکشن میں ایمینم منتقب ہوئے ہیں پاکستان پر پارٹی کے ایک جہاں پر موٹر موجود ہے پیتیسے ہزار ووٹ جنرل الیکشن میں لی ہے لیکن جو بائی الیکشن ہے فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہے اگر وہ کسی کے ساتھ الہاق کر لے تو اور بات ہے ورنہ ان کا یہاں پر بلکل کوئی چانس بھی نہیں ہے جیتنے کا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہاں پر فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہے وہ مولانا فضل الرمان صاحب کے بیٹے جو ہیں اسد محمود کے شاید وہ حق میں دست بردار ہو جائے آخر میں کیونکہ یہ مولانا فضل الرمان صاحب جو لے دے اور پیو پارٹی جو ہے یہ لے دے کہ سیاست جو ہے یہ بارال کرتے رہتے ہیں یہاں پس میں ایک دوسرے کو ایڈیسٹ کرتے رہتے ہیں مختلف معاملات کے اوپر تو یہاں پر ایک ایک ایکسپیکٹڈ ہے لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے آپ جب کسی کے ہاتھ میں بیٹھ جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد وہ جو پچیس تیس پیتیزار چالیزار جو ووٹ ہے آپ اس کو بھی لوز کر رہے ہیں تو پارٹی جو اچھا سیاستدان ہوتا ہے وہ اپنے ووٹر کو لوز نہیں کرتا وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا ووٹر جو ایسے ووٹر بہر نکلے نہ نکلے اگر نکلے تو وہ دوسرے بندے کے حق میں چلا جائے پھر اس کے ذات اس کی جاریاں ہو جائے اور اس کے ذات کو کام جب کرانا جروع ہو جائے تو اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ جو میر بڑا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ ایڈیسٹ نہیں کرتا اپنے آپ کو تو ایسے صاحب برحال دیکھنا پڑے گا اگر یہاں پر مولا فضل الرحمن صاحب پاکستان پیپس پارٹی کی یہاں پر اس سیٹ کے اوپر اگر وہ لے لیتے ہیں کسی وجہ سے میں تو ان کو مل جاتی ہے تو پھر اس سیٹ کے اوپر ایک مقابلے کی فضاء ممکن اگر بند سکتی ہے لیکن ابھی تک اس سیٹ کے اوپر میرا نہیں خیال کہ فضل الرحمن صاحب خود ہوں ان کے بیٹے ہوں یا کوئی اور بھی بندہ ہو اس سیٹ کے اوپر علی امین گھنڈاپور کے بھائے یا کوئی بھی پی ٹی ای کا کینڈیٹ ہو اس کا مقابلہ یہاں پر ممکن نہیں ہے آگے چیزیں تبدیل بھی ہو سکتی ہے پولیٹیکس ہے ہمارے ہاں جو ہے سیاست جو ہے وہ تو منٹوں اور لحظوں میں تبدیل ہو رہے تھے لیکن ابھی تک کے مقابلے کہ آج کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو میں ایسا ایسا پھر میں آپ کو وہاں دیس میرخہ میں خود جاؤں گا بھی سی آپ کو ویڈ بھی کراؤں گا وہاں پر ہاں لوگوں سے جا کر بات بھی کریں گے کہ وہاں پر کیا مسئلہ ہے کیا واقعی ایسا پھر سے لوگ علی عمین کی ہی بات مانے گے ان کو ووٹ دے گے ان کے کینڈیٹ کو یا ایسا پھر مولا صاحب کو دو ہلکوں کے دو الیکشن کے بعد اب کے باہر جو ہے وہ ان کو ووٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں دوبارہ اس حوالے سے انشاءاللہ بات چید ہوگی میں آپ کو ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تمام ہلکوں کے بارے میں جہاں پر زمین الیکشن ہو رہا گا میں ساتھ رہیے تینکی سو مچ